خان عبدالغفار خان عرف باچا خان اٹھارہ سو نبوے میں تلہ چرصدہ کے علاقے اتمنزئی میں پیدا ہوئے چھ سال کی عمر میں غفار خان کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے مقامی مدرسے میں داخل کروا دیا گیا کم عمری میں ہی غفار خان نے قرآن مجید سیکھ لیا اور اس کے بعد میوسپل بورڈ سکول اور پھر ایڈ ورڈز میموریل میشن ہائی سکول پشاور سے اپنی تعلیم حاصل کی باچا خان کو ہم اثر قائدین سرط کے گانری اور فخر افغان کے نام سے بھی گردانتے تھے انیس سو ستاسی میں باچا خان کو ہندوستان کے سب سے بڑے سیول عزاز بھارت رتنا سے نوازا گیا دنیا بھر میں امن کے علم بردار باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کے دائی رہے ہیں 1920 میں باچا خان نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور خدائی خدمتگار تحریک کی داغ بیل ڈالی خدائی خدمتگار تحریک گاندی کی عدم تشدد کی تحریک ستیہ گرہ کے اصول پر بنائی گئی جس نے انگریز تسلط سے برسغیر پاکو ہند کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا باچا خان انیس سو سنتالیس تک کانگریس کے حلیف رہے اور ہندوستان کی تقسیم کی سخت مخالفت کی انگریز کے سپاس تقریبا ہر قسم کے وسائل تھے اسلح تھا تو اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یا آزادی حاصل کرنا بڑا مشکل کام تھا تو باچا خان نے اس کو عدم تشدد کے ذریعے اس پر کوشش کی اور عدم تشدد کے لیے آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج جو پاکستان کا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش جو ہے یہ باچا خان کے اس جنگ ازادی کی وجہ سے آج یہ آزاد ہیں اور آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں باچا خان جنگ ازادی کے ہیرو تھے باچا خان کی قوم پرست جماعت عوامی نیشنل پارٹی جو آج بھی صوبے میں برسر اقتدار ہے اور مرکز میں بھی حکومتی بینچوں پر ہے اب بھی عدم تشدد کے فلسوے پر عمل پیراہ ہونے کی دعوے دار ہے اور اسے اپنی کامیابی کی بنیاد سمجھتی ہے پچھلے سال کی طرح اس دفعہ بھی باچا خان اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان کی برسی ایک ہی دن منائی گئی یہ ایک حقیقت ہے کہ خان عبدالغفار خان جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اسی لیے سیاسی مخالفین بھی باچا خان کی دورندیشی اور دانشورانہ فکر کے معتقد ہیں خان عبدالغفار خان باچا خان کے نام سے جو مشہور ہیں ان کا عدم تشدد کا جو فلسفہ تھا ایک اہم فلسفہ تھا اور اس پر پوری امت فخر کرتی ہے پختن قوم بھی فخر کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فلسفے کے وئے سے برسغیر پاک کہن میں کافی اثرات چھوڑے ہیں اور اس کا عدم تشدد کا فلسفہ ہی اس وقت لوگوں کے لیے مشہور راہ کے حیثیت رکھتا ہے مگر دوسری طرف عوام کی شکایت ہے کہ باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے کی پیروکار عوامی نیشنل پارٹی حکومت میں آنے کے بعد ان کی سوچ اور فلسفے پر عمل پیراہ نظر نہیں آ رہی جو پختون قوم کے مستقبل اور مفادات کے لیے کسی طور موضوع نہیں تشدد کیا ہے یعنی کیا حال ہو رہا ہے بہت ساتھ سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے ان کو اکتہ دار نہیں ملتا تھا ملے ہیں بس صبح ایک آل خود ہی دیکھ لو تم تب بچے بچے کو معلومات ہیں بہت بڑے ہمارے ایک وہ تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیر تھے مگر ان کے جو پیروکار ہیں وہ اپنا اصل مقصد تو بھول گئے اگر آپ ان کی کتابیں نکالیں اور ان کو پڑھیں اور ان پر صحیح طریقے سے گامزن ہو تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ پیچھے رہے جائے میں کہتا ہوں کہ جو انہوں نے فرمایا تھا باجہ خان زندہ باد پہلے تو جو فرمایا تھا اس کی پارلٹی پہ بلکل برخص جا رہی ہے یہ کریپچن کا دور دورہ ہے دن بہ دن کریپچن ترکی مل رہی ہے میرے خود تعلق این پی سے اچھے ہوتے پر میں فائز ہوں اس ٹیم این پی کے مگر میرا حال تک نہیں پوچا انہوں نے کہ میں کس حال میں ہوں اپنے لگئے ہیں اپنے کمانے میں لگئے ہیں انیس سو پچاسی میں امن کے نوبل انام کے لیے نامزد ہونے والے فخر افغان باچا خان کے ادم تشدد کے فلسفے نے برسغیر پاکوہن کو انگریز راج سے تو نجات دلائی مگر اثر حاضر میں خطے میں جاری شورش اور بدمنی کے خاتمے کے لیے عوامی رائے اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر قوم پرست رہنما خطے میں امن چاہتے ہیں تو انہیں باچا خان کے ادم تشدد کے فلسفے کو اپنا نہ ہوگا زائر شرازی ڈان نیوز پشاور